کہ بتاؤ تم جہنم میں گئے کیوں دنیا میں تم ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے دنیا میں ہم ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے دنیا میں ہم نے ایک ہی کالیج میں پڑھا اور ایک ہی کالیج کے اندر ہم پلے تم جہنم میں گئے تو گئے کیوں قرآن نے صاف ارشاد فرمایا جہنم میں جلنے والے مرد ہوں یا جہنم میں جلنے والی عورتیں ہوں وہ سب سے پہلا جرم جو بیان کریں گے کیا کہیں گے کہ بھائی ہمارا سب سے پہلا جرم یہ تھا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ تین سالہ چار سالہ بچہ دو دن مسلسل سکول نہیں گیا کوچنگ سنٹر نہیں گیا ماں باپ بے چین ہو گئے بے چین ہو گئے حال دو دن سے کوئی مستہ فرق نہیں پڑتا لیکن پندرہ سال اٹھانہ سال کا جوان بچہ جانور کی طرف پڑے سوئے ہیں نماز کا کوئی خیال ہی لیکن ماں باپ کوئی احساس بھی نہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اس لیے ماں باپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں جس طرح وہ اپنے بچوں اور اپنی بچوں کی اس عارضی مستقبل کو سمارنے کے لئے دن رات لگے رہتے ہیں اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑتے اسی طرح اپنے بچوں کے عبری مستقبل کو سمارنے کے لئے وہ فکر مند ہو جائیں اور یاد رکھیں اپنی آخرت کو بنانے کے لئے اور عبدی مستقبل کو سمارنے کے لئے کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ تعلیم چھوڑنی پڑے گی ملازمت چھوڑنی پڑے گی تجارت چھوڑنی پڑے گی عہدہ چھوڑنا پڑے گا منصب چھوڑنا پڑے گا کوئی چیز چھوڑنے کی نہیں ہاں اگر کوئی چیز چھوڑنے کی ہے وہ قرآن نے صاف فرمایا وَظَرُو ظَاہِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا ظاہری گناہوں کو چھوڑنے اور باطنی گناہوں کو چھوڑنے ہمارا بچہ ہماری بچی خدا نہ خواستہ اچانک ان کے حلق سے نیچے زہر اتر گیا بتا ماں باپ کو کتنی بڑی بیچینی ہوگی لیکن ہمارے بچے ہماری بچیاں جن رات باز مرتبہ اپنی ماں کے سامنے اپنے والدین کے سامنے گناہوں کے زہر کے گونٹ پیتے رہتے ہیں لیکن ماں باپ تس سے مس نہیں ہوتے دنیوی زہر کھانے کا اگر غیر اختیاری ہو اندر چلا گیا زیادہ زیادہ ہلاکت لیکن یہ جو گناہوں کا زہر ہے اس کی وجہ سے عبدی ہلاکت کا خطر ہے جہنم میں جانے کا خطر ہے تو بہرحال امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک رائی ہے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اپنے رب کے سامنے جواب دیں ہونا ہے خلاصہ یہ کہ ایک ہے اس چیز کے تمنہ کرنا کاش کہ ہم اچھے بن جائیں کاش کہ ہمارے بچے اچھے بن جائیں ان کی دنیا بھی اچھی بنیں اور ان کی آخرت بھی اچھی بنیں یہ تمنہ ہے لیکن اس تمنہ کو پورا کرنے کے لئے کچھ کرنے کے واسے تیار نہیں امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ایسی تمنہیں کرنے والوں کے لئے بےوقوفی کا لفظ استعمال فرمایا ہم اس مائز میں بیٹھے بیٹھے ایسے بےوقوف بننے سے انشاءاللہ توبہ کریں گے اور ماں باپ یہ تہیہ کرنے ہم اپنے بچیوں کے ابری مستقبل کو تابناک بنائیں کے لئے اور ابری مستقبل کو کامیاب بنائیں کے لئے اپنے بچوں پر اپنے بچوں پر پوری نظر رکھیں یہاں چونکہ ہماری مائیں ہماری بچوں کی جو والداتیں وہ زیادہ تعداد میں موجود ہوں گی مردوں کے مقابلے میں اس لئے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بچے اور بچی کا ابتدائی مدرسہ اور ابتدائی تربیتگاہ ماں کی گود ہوتی ہے جیسی ماں ہوگی اسی طرح کے اثرات بچوں اور بچوں پر پڑی اس لئے اگر کتنی بار آپ لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا جس گھر کے اندر نماز کا ماحول ہوتا ہے تلاوت کا ماحول ہوتا ہے اللہ تعالی کے نام لینے کا ماحول ہوتا ہے وہاں کے بچوں کو نمازی بنانے کے لئے کوئی دوسرا عمل کرنے کی ضرور نہیں پڑتی کتنی کتنی بار آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ ڈیر سال کا بچہ دو سال کا بچہ جب اپنی ماں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ بچہ بھی جو ہے اپنی ماں کے سامنے بہت سی مرتبہ اللہ تعالی کی بارگر میں سجدہ ریز ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں سجدہ کیا ہے اس کو معلومی نماز کیا ہے لیکن وہ اپنے والدین کی نقل حرکت کو دیکھ کر وہی نقل حرکت اختیار کرتا ہے پہلے زمانے میں ہماری ماں کی عادتیں ہوتی تھی جب اپنے بچے کو سلاتی تھی تو اس کو سلانے کے دوران اللہ 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 کہتی تھی اب ظاہر بات ہے جب روز سینگڑو بار بچے کی کان میں اللہ اللہ کی آواز آتی تھی تو اس بچے کی زبان سے سب سے پہلا لفظ جو نکلتا تھا وہ اللہ نکلتا تھا اور وہ اللہ جو ہے اس کے دل کے اندر جگہ کر گیا ہوتا ہے لیکن اب ہماری ماں کے اندر اور ہماری گھر کی خواتین کے اندر وہ ماحول نہیں رہا جس کا برا اثر ہمارے نئی پود پر پڑھنے لگا اس لیے ہمارے گھر کی جو ذمہ در خواتین ہیں وہ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر یاد رکھیں سکول کا معاملہ ہو کالج کا معاملہ ہو اس کو تعلیم گا کہیں اور یا اگر کہیں کہیں تربیت گا بھی ہو لیکن اس کا درجہ ثانوی ہے سب سے پہلی تربیت گا اور سب سے پہلی تعلیم گا بچوں کے لیے اور بچوں کے لیے ہماری جو ماں ہیں ہماری ماں کی گود اور ان کا گھر ہمارے بچوں اور ہماری بچوں کی سب سے پہلی تعلیم گا سب سے پہلی تربیت گا ہے جس طرح کی تربیت لے کر اس تعلیم کے اور اس تربیت کے اثرات انشاءاللہ ان ظاہری تعلیم گاہوں اور ظاہری تربیت گاہوں میں نظر آئے گا لیکن اگر ہم نے اپنے گھروں کے اندر بچوں کو بگاننے کے بجائے بچوں کے بگاننے کا انتظامات رکھے تو پھر بچے دن بر دن بگرتے جائیں گے اور آج کل ہمارے گھروں میں تقریباً نوے فیصد سے بھی زیادہ گھر ایسے ہیں جہاں گھروں کے اندر بچوں اور بچوں کو بنانے اور سمارنے کے بجائے ان کے بگاننے کے انتظامات انٹرنت اور دوسری شکلوں کے اندر موجود ہیں اور ماں باپ اس کے خود انتظامات کرتے ہیں پھر اگر کسی بچے سے کسی بچے سے کوئی خورانہ خاصتہ ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے تو ماں باپ اس وقت کبھی اسائزہ کو کوشتے ہیں کبھی دوسرے لوگ ان کو کوشتے ہیں حالانکہ سب سے پہلے ان کو اپنے آپ کو کوشتنا چاہیے جس طرح انہوں نے اپنی بچی کو داکٹر بنانے کے لئے اپنے بچے کو انجنر بنانے کے لئے اور بہت کچھ بنانے کے لئے جتنی کوشتیں کی اپنی بچوں اور اپنے بچوں اپنی بچوں اور اپنے بچوں کے صحیح تعلیم اور صحیح تربیت اور ان کے عبری مستقبل کو سماننے کے لئے انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا نوے سے زیادہ فیصد گر ایسے ہوں گے جو اپنے بچوں اور اپنی بچوں کے بارے میں اس سلسلے کے اندر اپنے اندر ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کرتے جب کوئی بندہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس ہی نہیں کرے گا تو وہ ذمہ داری کو ک سے نبھائے گا اس نے ابھی ہمارے حضرت مختی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ تین لوگوں کا بڑا عمل دخل ہے سب سے پہلا اپنی ذات کا یہاں چونکہ بچیاں ہماری سب کے سب مڑی بچیاں ہیں باشور بچیاں ہیں اس لیے انہیں اپنے ابری مستقبل کے بارے میں خود فیصلہ کر کے اٹھنا ہے اور ابھی میں نے کہا اس فیصلے کے لیے بس ایک ہمارے نفس قدم قدم پر آڑے آ جاتا ہے اور قدم قدم پر رکاہ اٹھیں ڈالتا ہے اس لیے فیصلہ کر کے اٹھنا چاہئے کچھ بھی ہو ہم کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے نفس کی کسی بھی غلط ڈیمانڈ کو اور اپنے نفس کی کسی بھی غلط مطالبے کو ہم انشاءاللہ ماننے کے لیے آج کے بعد تیار نہیں ہوں گے دوسرے ماں باپ اور گھر کی جو خواتین ہیں وہ اپنی بچیوں کے بارے میں بہت زیادہ چوکنہ ہو جائیں بہت زیادہ ہوشار ہو جائیں میں اس وقت کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں لیکن شاید اس موقع پر یہ کہنا مناسب نہ ہو بچیوں کا ماحول ہے اس لیے میں ان باتوں کو روک رہا ہوں ورنہ میں چند مثالیں ایسی ارز کر دیتا کہ جب ماں باپ اپنی بچیوں کے طرح سے بلکل بے فکر ہو جاتے ہیں اور ان کے گھر کے جو باہر کے اوقات ہیں وہ کہاں جاتے ہیں کہاں اڑتی ہیں کس طرح کے تعلقات ہیں وغیرہ وغیرہ اس کی روشنی میں چند مثالیں ارز کرنے کو میرا جی چاہتا تھا لیکن اس موقع پر اپنے آپ کو روک کر وہ مثالیں میں بیان نہیں کر پاؤں گا تو ماں باپ شاید اس سے وہ خوبی واقع ہیں اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اخبارات کا زمانہ ہے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے جو آتے ہیں اور جن پر وائے وائے لائے خوب ہوتی ہیں شاید ہزار میں سے ایک واقعہ کبھی اخبار کے ذریعہ آگیا کبھی انٹرنیٹ کے ذریعہ آگیا کبھی ٹی وی کے ذریعہ ہمارے سامنے آگئے اکا دکا واقعہ یاد رکھیں شاید ہزار میں سے ایک ہوگائے ناؤن سو نننانے واقعہ ہمارے سامنے نہیں آتے اس لئے ماں باپ کو چاہیے اپنی بچیوں کے بارے میں خصوصاً بہت زیادہ حساس ہو جائیں ان کی نقل حرکت پر نظر کریں اور ان کے اپنی مستقبل کو سامنے رکھ کر وہ جو زندگی کا سرمایہ ہے اور میں نے بھی کہا تھا کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے تو یہ جو زندگی کھو رہے ہیں اور دن پہ دن کھو رہے ہیں اور پتا بھی نہیں چلتا میں بھی عرض کروں گا اور اکثر جگہیں مثال عرض کرتا ہوں ساڑھے آٹھ بھی سیاں مجد شروع ہو گئی اور اس وقت شاید جینا بہینے والے ہوں گے دھائی گھنٹے یہاں ہو گئی دھائی گھنٹے اتنی دیر میری زندگی میں بھی کام ہو گئے آپ لوگ میری زندگی میں دھائی گھنٹے کام ہو گئے پتا ہی نہیں چلتا اس نے خواج عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہو رہی ہے عمر مشلی برف کم چپکے 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 رفتا رفتا دم بدم تو دوسری جمعہ داری والدین کی ہے وہ اپنے بچوں اور اپنی بچوں پر پوری نگاہ رکھیں اور اس کے بعد تیسرا نمبر ہمارے جو اسعجزہ ہیں اور یہاں کی جو معلومات ہیں وہ تو ماشاءاللہ فکر مند نہیں ان کی فکر مندی کی ایک بہت بڑی علامت اور ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ ایسے موقع پر انہوں نے ان حضرات کو یہاں مدعو کیا اور بچوں کے اندر دینی بات کرنے کا موقع فرحم کیا اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو بہت بار سے کامیاب بنائیں یہاں کی ان معلومات کو اور یہاں کی جو جمع دار ہیں اللہ تعالی ان کو بہتر سے بہتر بدلہ آتا فرمائیں اور اس مجلس کو ہمارے عبری مستقبل کے لئے کامیابی کا ذریعہ بنائیں اللہ تعالی اس مجلس کو ہم سب کے لئے کامل ہدایت کامل مغفرت اور اپنی کام رضا کا ذریعہ بنائیں اللہ تعالی اس مجلس کے اندر ہم سب کو وقتی سچی توبہ آتا فرمائیں ایک حدیث میرا عرض کرنے کو جی چاہتا ہے امام الانبیاء حضرت محمد یاربی علیہ السلام نے روزے کے بارے میں فرمایا ہے کہ لسائی میں فرحتان موقع محل کے ادبار سے اس کو عرض کرنا ضروری سمجھا لسائی میں فرحتان کہ روزے دار کے لئے دو خوشیاں ہیں فرحتن اند فطر و فرحتن اند لقائی رب ایک خوشی افتاری کے وقت جب بندہ اور بندی دن پر روزے سے ہوں اور دن پر بھوکے پیاسے رہ کر شام کو افتاری کا وقت ہو اور دسترخان پر قسم قسم نعمتیں ہوں ان کے نعمتوں کے استعمال کے وقت بندے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے دن پر مجھے روزہ رکھنا نصیب فرمایا اور وفرحتن اند لقائی رب اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب اپنے رب سے ملاقات کا وقت آئے گا میں اس میں ذرا سی تفصیل اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ روزے دار دو طرح کے ہیں بعض مرتبہ کشی گھر کے اندر دینی ماحول ہوتا ہے اس گھر کے اندر مثلا دو بچے ہیں دو بچیاں ہیں ایک بچے کے اندر خوف خدا ہے فکر آخرت ہے وہ اپنے مرضے سے روزہ رکھ رہا ہے اور دوسری بچی کے اندر اللہ تعالی بچائے وہ فکر آخرت نہیں ہے اس نے وہ روزہ تو نہیں رکھنا چاہتی لیکن ماں باپ کے در سے اس کو سہری کے وقت اٹھنا پڑتا ہے وہ سہری کھاتی ہے لیکن چونکہ اللہ کے خوف سے اس نے روزہ نہیں رکھا تھا اور اس کے روزے رکھنے کا ارادہ تھا اس نے چوری چھپی وہ دن پر کھاتی رہی شام کو دونوں بہنیں گھر آئیں دسترخان بچھا جو دن پر روزے سے رہی اس نے بھی روزہ کھولا اور جو دن پر چوری چھپے کھاتی رہی اس نے بھی کھایا بتا خوشی کس کو ہوگی جو بچی دن پر روزے سے رہی اور اس کو بھوک نے ساتایا پیاس نے ساتایا اس کو خوشی ہوگی اور وہ جو بچی ذرا آزار مزاج کی تھی اور وہ ماں باپ کے در سے بیچاری سہرے کھانے کے لیے اٹھی تھی دن پر خواہتی رہی اور شام کو افطاری کے لیے اس نے بھی نقلی تو انداز سے افطاری کر لی بتا وہ اندر سے خوش ہوگی کہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہوگی بس اس مثال کو ذہن میں رکھ کر میں اپنی بچیوں اپنے بہنوں سے ایک گزارش اکثر بھائیوں سے کرتا ہوں یہاں چونکہ ہماری سامنے ہماری بچیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں ایک ہمارا یہ روزہ ہے جو رمضان مبارک میں آنے والے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائیں ایک ہماری زندگی بار کا روزہ ہے ہمارے سامنے جو بچیاں ہیں شاید اکثر بچیاں آئی سی ہیں جو بھی غیر شادی شدہ ہیں اللہ تعالی سب کو اپنے وقت پر بہترین مناسب ایسے جوڑے آتا فرمائیں جن کی وجہ سے ان کی زندگی ہمیشہ پر سکون اور خوشوں سے معمور ہے یہ سمجھ لیں کہ ہماری بچیاں ہمارا روزہ چلتا ہے یہ روزہ کھلے گا جب اللہ تعالی نکاح کے بعد حلالی طیب نعمت ان کو آتا کریں گے لیکن ہماری بچیاں ہوں یا ہمارے بچے ہوں دو طرح کے ہوتے ہیں بعضے بلکل روزے سے رہتے ہیں بڑے حالات آتے ہیں ماحول بہت مختلف انداز سے ان کو اپنی طرح مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بچہ اور وہ بچے انہوں نے تہیہ کر لیا ہوتا ہے کچھ بھی ہو ہم اپنی جوانی کو انشاءاللہ داگدار نہیں بنائیں گے بہت مواقع آئے جہاں خطرہ ہوا کہ خدا نہ خاصتہ جوانی پر کوئی دھبا نہ لگ جائے لیکن حمد کر کے وہ اپنی جوانی کو چاہے بچہ ہو یا بچی ہو اپنی جوانی کو داگدار ہونے سے داگدار ہونے سے بچانے میں وہ کامیاب ہو گئے اور دوسرا وہ بچہ دوسرا وہ بچی اللہ تعالی ہماری سب بہنوں سب بچیوں کی جوانیوں کو بیداغ رکھے وہ اس سلسلے میں کامیاب نہ ہو سکے اب جب شادی کا موقع آ گیا ایک وہ بچہ ایک وہ بچی جنہوں نے پوری زندگی پچیس سال اٹھائیس سال بیس سال اپنی جوانی کو بیداغ رکھا اب حلالی طیب نعمت اللہ تعالی نے نکاح کی صورت میں عطا فرمائی بہت زیادہ خوشی ہوگی اس جوان بچی کو اس جوان بچے کو جو اپنی جوانی کو بیداغ رکھنے میں کامیاب ہو گئے شادی کے ایک نعمت ہے وہ تو خوشی کی ہے ہی لیکن جتنی خوشی شادی کی اور نکاح کی نعمت پر ہوگی اس سے ہزاروں گناہ زیادہ خوشی اس بات پر ہوگی اس ہماری بہن کو اس ہماری بچی کو اس ہماری بھائی کو جو اپنی جوانی کو بیداغ رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور جو خدا نخواستہ اس سلسلے میں ناکام ہوا اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری ان بیٹیوں ہماری ان بچیوں کی جوانی انشاءاللہ بیداغ ہوگی اور اللہ تعالی سے جوانیاں ہمیشہ بیداغ رہیں اور بندہ بشر ہے بندی بشر ہے کبھی کوئی کوتائی ہو جاتی ہے اللہ تعالی کی بارگر میں جب بندہ اور بندی سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالی گناہوں کے سارے دھبے اور گناہوں کے سارے داغ مٹا دیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں کے تمام اثرات سے گناہوں کے تمام داغوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے والا بنا دے اللہ تعالی ہمارے اس عارضی مستقبل کو بھی اور اللہ تعالی ہمارے عبری مستقبل کو بھی ہمیشہ کامیاب رکھے اس موقع پر جو کچھ کہا سنا گیا اس میں کوتایاں ہوئیں اللہ تعالی معاف فرمائیں اور جو کچھ کہنے والوں کے ذریعے اللہ پاک نے اچھا کہلوایا اللہ تعالی کہنے والوں کے میں حق میں اس کو مفید بنائیں سننے والوں کے میں حق میں مفید بنائیں بہت بہت مفید باتیں پھر سے دوبارہ سامنے آئیں حضرت مفتی صاحب نے اپنا جگر کھول کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہماری زندگی میں جگہ نصیب فرمائے اعلان یہ کیا جا چکا تھا کہ آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک مجلس ہوگی پروگرام ہوگا وقت کی پابندی بہت ضروری ہے بلکہ جنمنر زائد ہوگے اس کے لئے معذرت خواہ ہیں آپ بچیوں نے ایک پانفلیٹ ہاتھ میں لے لیا ہے جن تک نہیں پہنچا ہے ان تک بھی پہنچ جائے گا آپ اس وقت مجلس میں تھی ایک گھنٹہ دو گھنٹہ خود بھی آپ فیصلہ کر سکتی ہیں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ایسی مجلسوں نے ہمیں روحانی غزہ دے دی اس سے پہلے بھی آپ کوشش کرتی رہی ہوں گی اور آپ کی حسن افضائی کے لئے یہ پروگرام کیا گیا محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایسی مجالس جتنی زیادہ ہوتی ہیں انسان کو راہے مل جاتی ہیں اور اس کو استقامت نصیب ہو جاتی ہے تمام عزیز بچیوں سے گزارش ہے کہ اس غزہ کو اپنے لئے لازمی سمجھے ضروری سمجھے جو کچھ وہ اس کے لئے کر سکتی ہیں اپنے گھر کے بڑوں کے سامنے اخبارات میں بھی شائع ہوتا رہتا ہے کبھی کسی جگہ کوئی مجلس ہوتی ہے اگرچہ بچیوں اور خواتین کے لئے زیادہ انتظامات نہیں ہو پاتے ہیں وہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے سنوں پر بہت بڑا قرض ہے اللہ تعالیٰ اس کو آدھا کرنا ہمارے لئے آسان فرمائے یہ فارم فار ریوائیول آف ہیومن ویلیوز کی طرف سے کوشش تھی آپ کے کالیج میں آپ کے سکول میں اور دیگر سکولوں میں بھی یہ کوششیں ہوتی رہتی ہیں آپ کے پاس جب اس طرح کے تقاضے آئیں تو ہم آپ سے امید کرتے ہیں پوری تندہی کے ساتھ شوق ذوق کے ساتھ اپنی دیگر بہنوں بچیوں کو بھی اس میں شامل کرنا اپنی لئے آپ لوازمی سمجھیں گے ضروری سمجھیں گے اس پانفلٹ میں جو تفصیلات ہیں جو باتیں کہی گئی ہیں جس طرح کے پروگرام یہ مناقد ہوا کرتے ہیں اسی پانفلٹ میں اس کا خاکہ دیا گیا ہے اسی کے دائرے کے اندر رہتے رہتے یہ پروگرام کرائے جاتے ہیں آپ انشاءاللہ سمیں انشاءاللہ جب سنیں اس طرح کے پروگرام کہیں ہو رہے ہیں جہاں جیسے آپ کو حضرت مفتی صاحب نے اس سے پہلے بھی خطاب کیا گیا آپ کے لئے گھر سے نکلنا آپ کے لئے آسان نہیں ہے جو ذابطے کے طریقے ہو جو مناسب طریقے ہو اپنے کو تر رکھنے کے لئے اس کام سے جڑے رکھنے کے لئے اور دینی معلومات کو اپنے لئے ضروری سمجھنے کے لئے آپ جو کر سکتی ہے کرتی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی جوانیوں کو محفوظ رکھیں اور آپ کو ایمان اور استقامت اور عمل صالح سے مالا مال فرمائے بہت بہت شکر گزار ہے اس ادارے کی انتظامیہ سے خاص طور پر پرنسپل صاحبہ سے جس خوصلے کے ساتھ اور جس حمد کے ساتھ انہوں نے عزیز نوجوانوں کا یہاں پروگرام کرانا ممکن کر آیا اس سلسلے میں ان کے ساتھ جو اخلاقی تعلق ہو گیا ہے اور اخلاقی رشتہ ہو گیا ہے امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہمارے لئے گنجائش ہوگی کہ ہم آپ کے سکول میں آ کر پروگرام کر سکیں بہت بہت لحاظ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں جتنا سٹاف یہاں بیٹھا جو پیرنٹس تشریف لائیں ان کا بھی ہم بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں اور اس شکریہ کی بھی یقین ضرورت نہیں ہے یہ کہ اللہ کی عدی ہے اللہ تعالی نے ہم کو جواب فرمایا دین کے لئے ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہماری اخلاقی دینی ذمہ داری ہے میں بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ یہاں تشریف فرما حضرت مفتی عبد الرشید صاحب کی خدمت میں یہ گزارش ارز کرتا ہوں ایک تو یہ بات تھی کہ چند سوالات آئے تھے ہمارے پاس لیکن اس پانفلیٹ میں چند فون نمبر بھی دیئے گئے ہیں اس میں حضرت مفتی صاحب کا بھی فون نمبر ہے مفتی صاحب سے گزارش کریں گے کہ مجلس کے اقتطام پر دعا فرمایا ہم سب آمین کہیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ یہ مجلس ہمارے لے راحت کا اور سبب کا آسان بن جائے گی جزاکم اللہ حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلیع سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم رب اغفر ورحم وتجاوز عمت علم اللہم رب اغفر ورحم وتجاوز عمت علم انکا انتا العز الاکرم انکا انتا العز الاکرم یہاںтерے بندیاں تیرے حضور میں حاضر ہیں میرے عظیم رب کشی دنیوی غلص ہے ہنی آئے ہیں تیرے دین کی بات سننے آئے ہیں میرے عظیم اللہ ان کے اس آنے کو قبول فرما کر ان کے لئے بھی اور ہم سب کے لئے تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے میرے اللہ اپنے تعلق کا ذریعہ بنا دے میرے اللہ ہم سب کے اندر شرم و حیاء کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا دے میرے اللہ ہم سب کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کا ذریعہ بنا دے میرے اللہ ہم سب کے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دے میرے عظیم اللہ جس ادارے کے اندر یا اللہ یہ بچیاں جمع ہیں اور یہاں کی جو ذمہ دار معلمات ہیں میرے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اے اللہ ان بچیوں کے عبدی اور دائمی مستقبل کو سواننے کا اس ادارے کو بھی اور اس ادارے کے اندر جو معلمات ہیں ان سب کو ان کے عبدی مستقبل کے سواننے کا ذریعہ بنا دے میرے عظیم رب میرے عظیم رب ہم سب تیرے بندے اور تیری بندیاں نیگ بننا چاہتے ہیں لیکن ربا قدم پر نفس شیطان پاڑے آ کر میرے اللہ ہمیں راہ راست سے بہکا دیتا ہے میرے اللہ ہم نفس شیطان کے شر سے تیری ہی پناہ چاہتے ہیں ہم نفس شیطان کے شر سے تیری ہی پناہ چاہتے ہیں ہم نفس شیطان کے شر سے تیری ہی پناہ چاہتے ہیں میرے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہماری زندگیوں کا بہت سارا حصہ گزر چکا اور ساتھی یہ بھی اقرار کرتے ہیں جس انداز سے گزرنا چاہیے تھا ربہ اس انداز سے نہیں گزرا بہت کچھ جو نہیں ہونا چاہیے تھا ربہ ہم نفس شیطان کے بہکاوے میں آگئے اور ایسا ہو گیا مولا ماں فرما دے مولا ماں فرما دے بہت کچھ جو کرنا چاہیے تھا لیکن ربہ ابھی تک ہم نہیں کرسکے مولا اس جرم عظیم کو بھی ماں فرما دے اس جرم عظیم کو بھی ماں فرما دے میرے اللہ ہم آپ پر بھروسہ کر کے اس مائجس کے اندر بیٹھے بیٹھے ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ اپنی ساری زندگی کو میرے اللہ اس انداز سے گزاریں گے جس سے آپ خوش ہوں آپ کے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں اور ہماری والدین ہماری اسازہ خوش ہوں اور ہماری زندگی پوری انسانیت کے لئے ہر اعتبار سے نفع فخر بن جائے میرے اللہ اس کی توفیق عطا فرما اس کی توفیق عطا فرما میرے اللہ ہم اس مائجس میں بیٹھے بیٹھے توبہ کرتے ہیں تمام قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں آنکھ کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں زبان کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں کان کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہاتھ پیٹھ کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہر طرح کے گندے تعلقات کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تمام قسم کے بے حیائی کے کاموں سے اور میرے اللہ آپ ہی پر بھروسہ کر کے اہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ زندگی بھر نمازوں کا احتمام کریں گے ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے ہمیشہ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے ہمیشہ آپ ہی سے مانگتے رہیں گے میرے اللہ زندگی کے ہر ہر شعبے میں اے اللہ آپ کی رضا مندی کو سامنے رکھ کر میرے اللہ زندگی گزارہ کریں گے میرے اللہ ہمارے لئے آسان کر دے میرے اللہ ہمارے لئے آسان کر دے میرے ربہ ہمارے لئے آسان کر دے اس وقت کی اس مجلس کو ہم سب کے لئے پکی سچی توبہ کا ذریعہ بنا دے کامل مغفرت کا ذریعہ بنا دے اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے میرے اللہ جن جوانوں نے اس مجلس کا احتمام کیا ہے اور یا اللہ کرتے رہتے ہیں میرے اللہ ان جوانوں کے عمروں میں برکت عطا فرمائے ان جوانوں کے عمروں میں برکت عطا فرمائے میرے اللہ ان سے خوب خوب کام دے لے میرے اللہ ان کے تفیل سے ہم سب کی گناہوں کی مغفرت فرما دے ہم سب کی گناہوں کی مغفرت فرما دے میرے اللہ آپ ستار العیوب ہیں آپ نے ہمارے ان بے شمار گناہوں پر پردہ پوشی فرمائی ہے اور ہم ایک دوسرے کے سامنے آنے کے لائق رہے ہیں میرے اللہ ہم یہاں بھی پردہ پوشی کے محتاج ہیں ربہ واللہ وہاں بھی پردہ پوشی کے محتاج ہیں میرے عظیم اللہ تیرے بندے اور تیری بندیاں ہمارے سوا بے شمار ہیں اور واللہ تیری قسم ایک سے بڑھ کر ایک ایک سے بڑھ کر ایک ایک سے بڑھ کر ایک لیکن ربہ تیری قسم ہمارا رب تیرے سوا کوئی نہیں تیرے سوا کوئی نہیں تیرے سوا کوئی نہیں اور ہمارا رب ہونے کے لئے بس آپ ہی کافی ہیں میرا اللہ تیری نافرمانیہ کرنے والے بے شمار ہیں تیری نافرمانیہ کرنے والے بے شمار ہیں لیکن ربہ معاف کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں معاف کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں اور ربہ تو اپنے بندوں کو اور اپنے بندیوں کو معاف کرنے کے لئے واللہ تنہا کافی ہیں آپ اپنے بندوں اور بندیوں کو معاف کرنے کے لئے تنہا کافی ہیں میرے اللہ آپ کو اپنے بندوں اور اپنے بندیوں کے بڑے سے بڑے جرائم کو معاف کرنے کے لئے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں میرے اللہ ہم سب کو معاف فرما لیجئے ہم سب کو معاف فرما لیجئے ہم سب کو ماں فرما دیں میرے اللہ تیری قسم ہم گنے گار ضرور ہیں لیکن واللہ نا امید نہیں ہے میرے اللہ ہم گنے گار ہو کر واللہ مغفرت کے امیدوار ہیں آپ ہمیں ماں فرما لیے ہماری ان بچیوں کو ماں فرما لیے ہماری بہنوں کو ماں فرما لیے میرے اللہ یہاں جو والے یا اللہ گھر کے بڑے گھر کی خواتین ان بچوں بچیوں کی والدائیں مائیں تشریف فرما ہیں میرے اللہ ان کو بھی معاف فرما دے اللہ ہمارے اوپر آپ نے بے شمار ذمہ داریاں رکھیے لیکن ربہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس ہی نہیں کر پاتے میرے اللہ ہم اس ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریاں محسوس کرنے والا بنا دے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو میرے اللہ اس انداز سے نبانی کے توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہوں آپ کے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں میرے اللہ جب تک دنیا میں زندہ ہیں ربہ ایمان پر قائم رکھ ایمان پر قائم رکھ ایمان پر قائم رکھ میرے اللہ جب بھی بلاوا ہو میرے اللہ اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب ہو موت کی منزل قبر کی منزل حشر کی منزل وزن عامال کی منزل اور میرے اللہ قلی صرات کی منزل ساری منزلوں کو آسان فرما کر ہم سب کو میرے اللہ جنت میں جمع فرما لے جنت میں جمع فرما لے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو خاص تعلق عطا فرما خاص تعلق عطا فرما خاص تعلق عطا فرما میرے اللہ آپ نے زندگی کا عظیم سرمایا دیا لیکن اب باہ ہم نے اس کو بے سوچے سمجھے خرچ کیا میرے اللہ اس جنمع عظیم کو معاف فرما کر آئندہ جتنی بھی بچی کچھ زندگی ہے میرے اللہ اس زندگی کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما ہماری زندگیاں اس طرح سے گزریں کہ ہمارا یہ عظیم مستقبل بھی اے اللہ کامیاب رہے اور ہمارا عبدی اور دائمی مستقبل بھی کامیاب رہے میرے اللہ تیرے ان بندوں اور تیرے ان بندیوں کے دلوں میں جو جو جائز تمنا ہیں ہر ایک کے ہر جائز تمنا کو پورا کر دے ہر ایک کے ہر جائز تمنا کو پورا کر دے میرے اللہ اگر خدا میں خواستہ ہم میں سے کسی کے دل کے اندر کوئی غلط تمنا کوئی گندہ جذبہ کوئی گندی تمنا ہو میرے اللہ بس یہیں بیٹھے بیٹھائے ہماری جنو کو تمام قسم کی گندی تمناوں سے گندے جذبات سے گندی عرضوں سے میرے اللہ پاک و صاف کر دے میرے اللہ ہم سب کو اچھے عامال اچھے اخلاق اچھے کردار اچھی عادات اچھے جذبات اچھی تمنا عطا فرما دے ہر طرح کے گندے عامال گندے اخلاق گندے جذبات گندی تمناوں گندی عرضوں اور گندے تعلقات سے ہم سب کو پاک فرما دے میرے اللہ تیرے جو جو بندے جو جو بندیاں جہاں جہاں بیمار ہیں سب کو شفا دے دے ہمارے گھروں کے اندر سو فیصد نمازوں کا ماحول تلاوت کا ماحول ذکر و فکر کا ماحول شرم و حیاء کا ماحول پیدا فرما دے پردے کا ماحول پیدا فرما دے میرے اللہ جو کچھ مانگا آتا فرما دے جو مانگنے سے رہ گیا اے ہماری ضروریات اور ہماری حاجات کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہماری شفیق ہمارے مہربان رب ہماری اور پوری امت کی جمل حاجات اور جمل ضروریات کو پورا کر دے میرے اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ان بے شمار گناہوں کی مغفرت اور ان بے شمار گناہوں کی معافی ہے میرے اللہ جو اب تک ہم سے سرزد ہو چکے ہیں میرے اللہ معاف فرما دے میرے اللہ تیری قسم ہمارے لئے آپ کی معافی بغیر کوئی چارہ نہیں ہمارے پاس بس ایک معافی کا راستہ ہے معافی کا راستہ ہے ہم میرے اللہ ہم آپ کے پاس معافی کے راستے سے آنا چاہتے ہیں آپ ہمیں معاف فرما لیجئے آپ ہمیں معاف فرما لیجئے یقینا میرے اللہ اس مجمعے میں ہماری ایسی بچیاں ہماری ایسی بہنیں بھی ہوں گی جن کی جوانیاں مبارک جوانیاں ہر طرح کے داغوں سے پاک و صاف ہوں گی میرے اللہ انہی کے طفیل سے ہم سب کے گناہوں کی بھی مغفرات فرمان ربنا تقبل منا انکا انتا سمی العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلی و آصاب اجمعین میرحمت تیا موسیقی موسیقی